اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک سپیشل خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ہاں بہت سارے لوگ قابط اللہ میں ایک امام محترم ہیں جن کی آواز کو سننے کے لیے اور جن کے قرد اور جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لوگ بیچین رہتے ہیں الشیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ ہے آج تھوڑا سا ان کے بارے میں ایک بڑی خبر آئی ہوئی ہے میری نگاہوں کے سامنے اس لیے تھوڑی سی معلومات آپ کو دے دوں کہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس جو قابط اللہ میں امامت کے فرائز انجام دیتے ہیں اور اب بقاعدہ وہاں کے ذمہ دار بھی ہے مکت المکرمہ اور حرم کی جو انتظامی امور ہے وہ اس کے ذمہ دار بھی ہیں مسجد نبوی کے بھی اور مسجد حرام کے بھی انتظامی امور کے ہیڈ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ عبد الرحمن السدیس کو امامت کرتے ہوئے اب چالیس سال مکمل ہو گئے ہیں میں بھی ان کا بڑا فین ہوں بڑا مددہ ہوں اور میں بھی ان کی نقل مارنے کی توٹی فوٹی کوشش کرتا ہوں اور ان کی نقل کرتے کرتے کچھ تھوڑا سا اچھا قرآن پڑھنے کا شوق زوق مجھے بھی پیدا ہوا ہے خیر شیخ عبد الرحمن السدیس عرب میڈیا کے مطابق شیخ السدیس نے کب سے امامت شروع کی تھی کب لگے تھے وہ امامت پر تو قبریں آ رہی ہے کہ بائیس شابان چودہ سو چار میں شیخ عبد الرحمن سدیس حرم شریف میں امامت اور خطابت کے لیے تہہ کیے گئے تھے باویس شابان چودہ سو چار اور چودہ سو چوانوالیس چل رہا ہے اس اعتبار سے عرب میڈیا نے بتایا کہ شیخ السدیس نے حرم شریف میں چالیس سال گزار دیئے ہیں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اور عرب میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ شیخ السدیس نے حرم شریف میں جب امامت شروع کی تو وہ نماز کون سی دی تو عرب میڈیا میں بتایا گیا کہ نماز جب پڑھانی شروع کی جب سے امامت آپ کی شروع ہوئی تو وہ نمازِ اثر کی امامت تھی جو سب سے پہلے شیخ عبد الرحمن السدیس نے اپنی امامت کا آغاز کیا ہے ابتدا کیا ہے تو وہ اثر کی امامت سے آپ نے اپنے امامت کا آغاز کیا تھا آج شیخ عبد الرحمن السدیس امامِ کعبہ کے طور پر چالیس سال مکمل کر چکے ہیں یہ بڑی بات ہے امامِ کعبہ کے دیدار کے لیے ان کی زیارت کے لیے ان کی دید کے لیے لوگ ترستے ہیں مرتے ہیں لوگ مجھے یاد ہے کہ جب شیخ عبد الرحمن السدیس ہندوستان آئے تھے تو کئی کلومیٹر تک لوگوں نے صفیں بنا کر ان کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کی تھی اور کعبت اللہ اللہ کا گھر زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر کعبت اللہ اور کعبت اللہ کے امامت کی فرائض انجام دینا یہ دنیا کا سب سے عزیز ترین عزاز اور انام ہے جو اللہ نے شیخ عبد الرحمن السدیس کو عطا کیا ہے اور چالیس سال ان کے مکمل ہو گئے ہیں ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور ہماری دعائیں ہیں کہ زندگی کے آخری سانس تک وہ حرم کی خدمات انجام دیتے رہے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے یہی ہماری دعائیں ہیں کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتر وگوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑو کا درد مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے عقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیرو میں درد کیلئے سنتی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھتوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیرو میں درد کیلئے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں